لیس والے شہید ہو گئے ہیں پانچ کے قریب حکومت کی طرف سے ساد رزوی کو رہا کرنے کا اعلان ہونے والا ہے کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی فرانس کے حوالے سے ان کا موقف یہی ہے کہ وہاں پر ہماری یورپی یونین میں دس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جو کہ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں یا ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس صورتحال سے ہمیں اس میں بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا یہ ٹوٹل آٹا کمپلیٹ کنفیوزن کسی کو نہیں پتا اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں یا ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس صورتحال سے ہمیں اس میں بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا یہ ٹوٹل آٹا کمپلیٹ کنفیوزن کسی کو نہیں پتا یہ لائک کے دھرنے کے کیونکہ یہ لوگ وزیر آباد میں موجود ہیں وزیر آباد کے اندر کچھ ریلیاں نکلی ہیں مختلف مقامات پر موجود تھے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے جب سادوکی کے اندر تصادم ہوا کارکنوں کا اور پولیس کا جہاں فائرنگ ریپورٹ ہوئی ہے اور دونوں طرف سے فائرنگ ریپورٹ ہوئی ہے کچھ لوگوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے اب یہ کارکنان ہے ان کی آڑ میں ہوا لیکن ذمہ داری کارکنوں کے اوپر ڈل رہی ہے پولیس والے شہید ہو گئے ہیں پانچ کے قریب اور بہت بڑی تعداد میں زخمی ہے دوسری جانب کارکنوں کی شہادتیں بھی ریپورٹ ہوئی ہیں وہ بھی زخمی ہے کیا آج کے دن حکومت کی طرف سے ساد رزوی کو رہا کرنے کا اعلان ہونے والا ہے کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے سامنے گھٹیں ٹیک دے گی اور اب جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کیا جائے گا اور کیا ساد رزوی کی رہائی کا بھی کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم سوالات ہیں اور آج کا دن بھی بہت اہم ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ سوالات اٹھائیں آج کا دن جو ہے وہ اہم اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آج وہ تمام لوگ وہ علماء جنہوں نے پرائیم نسٹر عمران خان صاحب کے پاس پہنچ کے ان سے ایک لمبی چوڑی بہت دیر تک میٹنگ کی ہے یہ وہی والی میٹنگ ہے جس میٹنگ سے فواز چودری اور علماء تاہیر اشرفی کو کہا جا رہا ہے کہ نکال دیا گیا کیونکہ علماء اس پہ قبول قبل قبول انہیں نہیں تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہو وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس کے بعد جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں حکومت کے سامنے اس میں ایک ڈیمانڈ ساد رزوی کی رہائی کا فیصلہ بھی ہے یعنی یہ کہ ساد رزوی کو رہا کیا جائے جیل سے رہا کیا جائے نکالا جائے تو کیا آج یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کیونکہ اب وہ علماء جو کہ پرائیم منسٹر کے پاس پہنچے تھے ان سے میٹنگ کیے وہی علماء اب آج شام کو ساد رزوی کے پاس پہنچیں گے اور ساد رزوی سے وہ اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے اور ان سے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ کا اس بارے میں جو ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم میں آپ کو یہ جواب دوں یہ اوپشنز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں اور انسائٹ سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے پہلے بات تو یہ کرنے والی ہے کہ یہ وہی کل ادم جماعت ہے جس کو ابھی چند روز پہلے پاکستان کی حکومت نے حکومت پاکستان نے ملٹنٹ پارٹی قرار دی ہے دہشتگرد تنظیم قرار دی ہے کل ادم تو وہ پہلے ہی تھے اور وہ والی دہشتگرد تنظیم جس کے مطالق یہ کہا گیا ہے کہ یہ انڈیا سے سپورٹ لیتے ہیں اور وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اس جماعت سے اب مذاکرات ہو رہے ہیں تو دنیا کا کوئی ملک ایسا ہوگا کہ جہاں پر کسی ایک اس کو گروپ کو دہشتگرد کہہ کر ایک ایسی پارٹی کہہ کر اس کے بعد ان سے دائلوگ بھی ہو رہا اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ باقائدہ اس طرح ہو رہے ہیں جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سادر اس بھی کو رہا کر دیا جائے اور فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ دنیا کا پہلا کون سا ملک ہے کہ جہاں پر فرانس کا سفیر ہے ہی نہیں اور اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر رول رہے ہیں اور دھرنا کیا جا رہا ہے جو ہے ہی نہیں یعنی کیا کہ آپ سیدھے سیدھے حکومت ان کو یہ کیا کیوں نہیں دیتی کہ آپ یہ جو ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہے کیا آپ کو نہیں پتا کہ فرانس کے سفیر یہاں پر موجود نہیں ہے وہ تو بچارے پہلے در کے بھاگ چکے ہیں یہاں سے یہاں پر اس صورتحال میں ایسے کون سے ملک کر آئے گا سفیر جس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاری ہوں گے وہ تب بھی بیٹھا رہے گا یہ ان کو کیوں نہیں کہا کہی جاری یہ بات یا پھر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ درخواست کی جائے گی فرانس کے ایمبیسیڈر سے کہ پلیز آپ دوبارہ ہمارے ملک میں تشریف لائیے اور کچھ دنیا پر رہیں تاکہ ہمیں موقع ملے کہ ہم آپ کو نکال سکیں ان کیا ڈیمانڈ پوری کر سکیں یعنی ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا انبیلیویبل مطلب یہ تو کہ جو ہے ہی نہیں اس کو نکالنے کے مطالبے ڈیمانڈز ہو رہی ہیں اور اس کے پر بات چیت ہو رہی ہے بھائی فرانس کے حوالے سے ان کا موقع یہ ہی ہے کہ وہاں پر ہماری یورپی یونین میں دس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جو کہ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں یا ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس صورتحال سے ہمیں اس میں بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس وقت ہم پہلے معاشی کرائیس میں ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے جو پرائم نیسٹر صاحب نے اندر باتیں کی ہیں جو ذرائع کے توسط سے خبریں آئی ہیں اس کے بعد اب صورتحال سوٹ آؤٹ کیسے ہوگی یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے نہیں تو کیا پرابلم کیا ہے گورنٹ اس کو رہا کرنا چاہتی ہے مگر سمجھتی ہے کہ وہ رہا نہیں کر سکتے یہ بات ہے یہ بات ہے کیا ہے لالی صاحب اگر یہ بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنٹ اس کو رہا کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر سکتی ہے یہ بات ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم نے یہ کہا تو کیا کہہ رہے ہیں آپ گورنٹ کیوں نہیں اس کو رہا کرتی ہے وزیراعظم عمران خاص اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح سے رہا فوری کر دیں گے تو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی راستہ کھول جائے گا کہ کوئی بھی تجاج کرے اور کسی بھی بندے کو رہا کروالے نہیں تو جب سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا تھا تو اس وقت ہائی کورٹ کی بات کیوں نہیں مانی اور اس کو کیوں نہیں رہا کیا جب انہوں نے وعدہ کیا تھا اگریمنٹ میں اگریمنٹ میں وعدہ کیا تھا کہ کریں گے بتائیں انہوں نے جا کے اپیل کر دیا سپریم کورٹ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے پلیز انڈرسٹینڈ کسی کو کچھ نہیں پتا یہ ٹوٹل کمپلیٹ کنفیوزن کسی کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آپ سمجھے یہ آٹھ مہینے پہلے یہ پارٹی کو بین ہو گئے تھے آپ کا کام یہ تھا اگر اس پارٹی کو آپ بین کرنا چاہتے تھے تو بڑی صدی بات تھی آپ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ ادھر سے آرڈر لے لیتے یہ پارٹی بین ہو جاتا وہ آپ نے نہیں کیا وہ تو آپ جانبوجھ کے نہیں کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی پارٹی ہے ملٹنٹ پارٹی ہے آلموسٹ اس پارٹی کو ٹیرررس پارٹی بناتے ہیں جب الیکشن کا وقت آیا اور باریس لاکھ ووٹ انہوں نے لے لیا اور زیادہ تر نواز شریف سے اس وقت پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہوگی اس پارٹی کے ساتھ کہنے کی بات یہ ہے اٹر کنفیوشن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کیا کنفیوشن ہے بھئی یہ تو قتم ہی نہیں ہو رہا ہے کنفیوشن یہ کہہ رہے ہیں ان کو تم واپس چلے جاؤ تم رکو ماچ مت کرو ادھر ہی بیٹھو مجھے آج ہمارے چینل کے پروگرام میں پتا چلا اس سے جو سات بجے کا جو پروگرام ہے اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ پتہ نہیں کتنے کڑوڑ اور کڑوڑ روپیہ کا ٹیکس کلیکش نہیں کیا جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ایکسپورٹس پہ تباہی ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے پورا پنجاب کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کیا بیٹھ جاؤ آگے مت بڑو بھئی اگر یہ بیٹھے رہے ہیں اور پورا پنجاب کٹ آف ہو جائے تو آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہ بیٹھے رہے ہیں وہ اچھا وہ بیٹھے رہے ہیں کس چیز کے لیے کیا وہ ریزولوشن جو آپ نے وعدہ کیا تھا پارلمنٹ میں بھیجیں گے کیا آپ نے اس کی تیاری کی اپوزیشن سے بات کیا بلکل نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھئی بتا دو کیوں نہیں کیا اگر تم وعدہ کرتے ہو کرو گے نہیں کرتے ہو تو بتاؤ تو صحیح باغل تو نہیں ہو نا تم ٹھیک ہے